پچھلی کچھ دہائیوں سے پاکستان مہباد پارسیوں کی تعداد میں تیزی سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے محرکات میں بنیادی طور پر ملک میں امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم اداروں اور نوکری کے بہتر مواقع کا فکتان بھی ہے پارسی برادری میں شرح تعلیم سو فیصد ہے یہی وجہ ہے کہ پارسیوں کی کارکردگی پاکستان کی دوسری اقلیتوں کے مقابلے میں ہر شعبے میں نمائی ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں آریف علی دیسٹی ٹیبلر پر اور اس وقت میں موجود ہوں ان لوگوں کی کالونی میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح سنایا آگ کی پوجا کی جاتی ہے اس مذہب میں اس مذہب کے لوگ پاکستان میں کراچی میں ابھی بھی رہتے ہیں ان کے علاقے میں میں آیا ہوں اور ان کو پارسی کہا جاتا ہے اور یہ سوراب کٹرک پارک جو ہے وہ اسی پارسی کالونی موجود ہے ایمی جنر روڈ کے بلکل ساتھ اور گارڈن اور ایمی جنر روڈ کے بلکل بیچ میں دو سے تین گلیوں پر مجتمل یہ کالونی ہے اور انیس سو باتیس میں اس کالونی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو انیس سو کیاسی میں جب مرتب شمالی کی گئی تھی اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 937 پارسی جو ہے وہ کراچی میں آباد ہیں تو اس کے بعد اتار چڑھاؤ آتا رہا آئیے اس پر سب تاریخ ہوئی بات کریں گے اور ابھی میں گھماتا ہوں آپ کو یہ پارسی کالونی اور اب باقی کافی سارے لوگ چھوڑ کے بیرون ملک جا چکے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ابھی بھی لوگ آبے موجود ہیں آئیے آپ کو گھماتا ہوں پارسی کالونی پارسیوں کا زرتشتی عقیدہ عالمی تاریخ کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے مہرین کا خیال ہے کہ یہ مذہب بدمت، یعودیت، مسیحیت اور اسلام سے کہیں زیادہ پرانا ہے کراچی شہر میں واقعے بہت سے تعمیرات اب بھی پارسیوں کی خدمات کا پتہ دیتی ہیں تقسیم اہین اور قیام پاکستان کے وقت کراچی میں غیر مسلم آبادی کا تناسو بھی بہت زیادہ تھا اس میں پارسی برادری بھی ایک بڑا نام تھا تعلیم، کاروبار، سیاست یا سماجی خدمت میں پارسی برادری کسی سے پیچھے نہیں تھے اگرچہ قدیم زرتشتی ایران سے تعلق رکھتے تھے تاہم وہ بڑا سگر کی زقافت میں اس طرح گل مل گئے کہ پھر یہی کے ہو کر رہ گئے اور یہاں پہ جتنے بھی گھر جو بنے ہیں وہ تمام پارسی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ہیں اور اب کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نائنٹین ایٹی ون میں جب ان کی بردم شماری جو کی گئی تھی اس کے اندر نو سو سیتیس جو ہے وہ پارسی تھے کراچی کے اندر اور اس کے بعد پھر اتار چڑھاؤ کا جو نا شکار رہی یہ کمیونٹی کیونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے یہاں سے مائیگریٹ کر کے بہت مختلف ممالک میں چلے گئے امریکہ یورپ میں جا کے سیڈل ہو گئے اور اس کے بعد یہ گھر اب اسی طرح خالی پڑے ہیں تو آئیے آج وزیڈ کرتے ہم اس پارسی کلونی کا اور آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ دیکھتی ہے اور یہاں پہ پہلے کافی لوگ رہا کرتے ہیں تو اگر جو ہے وہ بات کی جائے شہر کے اندر ڈیویلپمنٹ کی تو پارسی جو تھے انہوں نے کراچی شہر میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کی تھیں اب سنتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی پہلے لیکن اب بلندوالا امارات جو انہیں نظر آتی ہیں بنی ہوئی سب جگہ ایک یہ گھر دیکھیں یہ بھی کافی پرانا گھر ہے اور دیکھیں اس کی دیواروں کو اب اوپر انہوں نے تعمیر کیا ہے اور اس کو اوپر مزید بڑھا کر دیا ہے یہ ابھی گھر پارسیوں کہیں ہیں سارے زرتشتی مذہب کی مقدس کتاب کا نام زینڈ اویسٹا ہے اور زرتشتی دن میں پانچ بار اس کی عبادت کرتے ہیں نو سے بارہ سال تک کے بچوں کو زرتشتی مذہب میں بقائدہ طور پر شامل کیا جاتا ہے جسے نو جوت کہتے ہیں زرتشتی عقیدے میں موت کے بعد صدقے کے آخری عمل کے طور پر جسم کو پرندوں کی خوراک بننے دیا جاتا ہے تاکہ مرتا انسانی جسم پانی ہوا اور زمین کو نپاک نہ کرے تاہم اس عقیدے کے مطابق سب انسان برابر ہیں اور موت کے بعد ان کے عمال ہی ان کے کام آئیں گے اور جی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو عمارت نظر آرہی ہے آپ کو یہ بھی ایک قرآنی عمارت ہے جو اب بہت کنگوش حالت کے اندر ہے اور میرے خواہد سے اب یہاں پہ جو اس کے مالک ہیں وہ جا چکے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے تو اب اس کی حالت کچھ اس طریقے سے یہ بھی دیکھیں چھوڑی چھوڑی دیواریں ہوا کرتی تھی لیکن ان کو بعد میں بڑا کر دیا گیا ان دیواروں کو اور ایسے سامنے اب نئی عمارتوں میں تب دیل ہو گئی ہیں ساری جگہیں کراچی میں اس برادری کے مردوں کو ٹھکانے لگانے کا صرف ایک ہی مقام ہے اور یہاں بھی مددوب اتعداد میں پرندے موجود نہیں پارسی جس مقام پر اپنے مردوں کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں اس مقام سقود یا انگریزی میں ٹاور اور سائلنس کہا جاتا ہے کراچی میں صرف ایک ہی مقام سقود ہے جو محمود آباد کے علاقے میں واقع ہے پارسی مذہب میں مردوں کو تابوت میں رکھ کر ایک کھلے ہوئے ٹاور یا کوئن یا اس مقصد کے لیے کھوڑے گئے گڑے میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مردار اور پرندوں کی خوراک بن سکیں مردے کے چہرے اور جسم پر سورج کی روشنی پڑتی رہے اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے یہ تھی پارسیوں کی کولونی کے حوالے سے اور پارسیوں کی تاریخ پر تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو میں نے کوشش کی بنانے کی اور یہ وہی لوگ ہیں جو آگ کی پویا کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں بہت اہم کردار رہا ہے ان کا کراچی کو ڈیولپ کرنے میں کیونکہ بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے ان سب کا تو امید ہے آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کچھ نیا لانے کی اور آپ لوگ کو کچھ نیا دکھاؤں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی